اسلام علیکم جی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کا لوگ خیلیت سے ہوں گے تو میں ایک اور مکہ کی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کلاک ٹاور مکہ جو کہ مکہ کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا کلاک ٹاور ہے اور یہ خانہ کعبہ کی ایک نشانی بھی ہے کہ اسے دور سے دیکھا جا سکتا ہے اسے شہر کے باہر سے بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوشتورت ویڈیو یہ مکہ روڈ ہے جو کہ طائف کو جاتا ہے اور سامنے ایک خوشتور محجد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو مناروں والی محجد تو یہ جو روڈ ہے جس پر میں موجود ہوں یہ ہے سیدھا خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے تو ماشاءاللہ آپ یہ سامنے بہت ہی خوشتور محجد بنی ہے کھلے مدان میں تو آپ یہ محجد بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس طرح ویڈیو لے کر آپ کی حسن میں حاضر ہوتا رہاں گا اور آگے کچھ دن بعد حاضر بھی آنے والا ہے جو تقریباً پانچ دن باقی ہیں تو حاج کی ویڈیو بھی لے کر آپ کی حاضر ہوتا رہاں گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور اگر آپ کو حاج کی ویڈیو بھی چاہیے تو اس کے لیے بھی میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور آپ یہ سامنے جو پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہ جبل نور ہے یعنی گوہ رہی تھا تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ اس کی تھوڑی سی مختلف بناوٹ جو ہے باقی تمام پہاڑوں سے اس کی بناوٹ مختلف ہے یہ جاتے ہیں اس کے اوپر اس کا جو تو والا حصہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی بنی ہی گیا جبل نور پہاڑی تو یہ اس لیے یہ تمام پہاڑیوں سے مختلف ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ کی سوٹی یہ روز کے درمیان میں درخ لگے ہیں مکہ میں بہت کم آپ کو شراخت آپ کی دیکھنے میں آئیں گے کیونکہ مکہ پہاڑی کے لیے ہے پہاڑ جو ہیں بہت ہی وہ خوشک ہیں تو اس لیے یہاں پر درہن نہیں ہے سب لگائے گئے ہیں تو آج جنہے کا دن ہے اور کچھ دیر بعد جنہے کی آزان بھی ہونے والی ہے اور محصدی حرام میں جنہے کی نماز عدا ہوگی مگر اس میں عام لوگ جو ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس سال حد کے لیے بھی بہت کم لوگوں کو جانے کی اجازت ہے مقصود ازاد ہے سنا تھا کہ دس ہزار لوگ ہیں جو کہ حاج کے لیے حاج پردس فریقہ آدھا کریں گی حالانکہ جو پچھلے سال تھے ان میں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے تقریباً تیس لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے تھے آپ یہ ایک ہوتل بھی ریکھ سکتے ہیں بہت بڑا ہوتل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی منگلے ہیں اس کی تو اس طرح مکہ میں بہت خوبصورت اور بہت عالی پائیدار ہوتل پائی جاتے ہیں کیونکہ یہ حاضر عمرے کے دوران یہاں پر یہ انس کے کمرے رینڈ پر لوگ لیتے ہیں تو اس لیے یہاں ہوتلوں کی صداد بہت زیادہ ہے یہ سامنے آپ کلاک تاور دیکھ سکتے ہیں کلاک تاور دنیا کے ساتھ سے بڑا کلاک تاور ہے یہ تقریباً دس کلومیٹر دون سے بھی اس کا جو ٹائم ہے بلکی واضح نظر آتا ہے حالانکہ یہ اس کو آپ تقریباً اس سے زیادہ دوری سے بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا کلاک تاور ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڈیاں اپنی رفتار سے چل رہی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھتے رہی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیسی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مکہ میں ہم جہاں کرکٹ کھیلتے ہیں لوگ یہاں پر ایک گرونڈ بھی ہے کلاک ٹاور کے بلکل پاس تو آپ کو اس گرونڈ میں لے کے جاتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑکے ہیں یہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں کرکٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہ سامنے آپ کلاک ٹاور بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ مکہ میں کرکٹ کا خوبصور منظر یہ زیادہ تار پاکستانی ہوتے ہیں جو یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں کچھ لوگ یہاں فوٹبال بھی کھیلتے ہیں لیکن جو پاکستانی ہے وہ یہاں پر کرکٹ ہی کھیلتے ہیں جو کہ سعودی ہیں وہ فوٹبال کھیلتے ہیں